بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیکٹو مائی چینل ڈاکٹر شیف ایس می اسما کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی میری ریسپی ہے دہی بڑے کی جو کہ بہت ہی ایزی اور سپر فاسٹ ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کے انگریڈینٹ بتاتی ہوں یہ میں نے لیا دو کپ ماشکی دال اور اس کو میں نے دو سے تین گھنٹے کے لیے سوک کر دیا تھا اچھا سوک کرنے سے پہلے میں نے اس کو بہت اچھی رہ واش کر لیا تھا اور پھر اس کو سوک کیا کیونکہ مجھے اسی پانی میں اس کو بلینڈ کرنا ہے تو آپ بھی اسی پانی میں اس کو بلینڈ کیجئے گا تو بہت ٹیسٹی بنیں گے اس کے علاوہ میں نے لیا ایک ٹیبل سپون زیرہ دو چھٹکی میں لوں گی بیکنگ سوڈا ایک ٹی سپون نمک یا حضب زائقہ اور یہ میں نے لیا 3 ٹیبل سپون ہری مرچو کا پیسٹ اور اس کو میں نے بہت باریک نہیں پیسا ہے یہ میں لیا ہے ایک ٹیبل سپون جنجر پیسٹ اور دو ٹیبل سپون گارلک پیسٹ اب میں دال کو اسی پانی کے ساتھ بہت زیادہ پانی نہ ہو بس ہلکا سا پانی ہو اس کے ساتھ میں اس کو بلینڈ کر لوں گی 3-4 منٹ اچھے سے بلینڈ کر لیں اور پھر اس میں میں سارے پیسٹ ڈال دوں گی گرین چلی یہ جنجر پیسٹ اور گارلک پیسٹ تینوں اور پھر اس کے بعد میں اس کو دوبارہ سے بلینڈ کر لوں گی 2-3 منٹ کے لئے اس کے بعد آتا ہے سب سے امپورٹنٹ سٹیپ دہی بڑے بنانے میں 4 ہے ہینڈ مکسر سے میں اس کو بیٹ کروں گی آپ چاہیں تو ہینڈ بیٹر سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بیٹ کرنا ہے بہت ہی اچھی طرح یہ بلکل فلفی ہو جائے گا اور بہت ہی لائٹ ویٹ ہو جائے گا آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہ بہت لائٹ ویٹ ہو جائے گا اس میں ائر ٹرپ ہو جاتی ہے تو پھر اس سے دہی بڑے جائے ہیں وہ بہت ہی فلفی اور بہت سوفٹ بنتے ہیں تو اس کو چار پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح بیٹ کرنا ہے اور میں نے اس میں زیرہ نمک اور بیکنگ سوڈا بھی ڈال دیا ہے اب میں اس کو فرائی کروں گی اور فرائی کرنے کے لیے آنچ کو میڈیم رکھنا ہے نہ بہت ہائی ہو اور نہ بہت لو ہو ہلکا سوئل گرم ہو جائے تو آپ اس میں یہ فرائنگ کے لیے ڈال دیں کیونکہ ہمیں اندر سے بھی پکانا ہے اور جس شیف میں بھی آپ چاہیں کیونکہ یہ پھول کے پھر گول ہی ہو جاتا ہے اور ایک منٹ کے بعد اس کو پلٹ لیں اور پھر دوسری سائٹ سے بھی فرائی کر لیں اچھا سا گولڈن کلر آجائے تب تک آپ نے اسے فرائی کرنا ہے اور ہلکی آنچ پہ میڈیم آنچ پہ آپ بنائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اندر تک گل جائیں گے اور جلیں گے بھی نہیں اب یہ ہو گئے ہیں اب میں ان کو ڈش آؤٹ کر لوں گی اور میں اس کو پانی میں ہلکا سا نمک ڈال کے اور ان کو سوک کر دوں گی اور دوسرے میں فرائی کر لوں گی جتنی دیر وہ سوک ہوئے رہیں گے سوک کرنے سے یہ ہوگا کہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے اندر سے اور نمک والے پانی میں سوک کرنے سے یہ ہوگا کہ اچھا سا ان کا ٹیسٹ بھی رہے گا اندر ہی یہ بھی فرائی ہو گئے اور میں ان کو بھی سالٹی وارٹر میں ڈپ کر دوں گی بہت زیادہ دیر ڈپ نہیں کرنا ہے بس دو تیر منٹ اس کو ڈپ کرنا ہے اور پھر ہاتھ سے دبا کے آپ اس کا پانی ہی نکال لیں اور اس کو ایک ٹری میں نکال لیں اچھا میں نے اس پہ ڈالنے کے لیے جو دہی لیا ہے اس پہ میں نے کچھ بھی نہیں ملایا ہے صرف ہلکا سا سالٹ ملایا ہے میں نے اس میں اور تمام چٹنیاں مسالہ وہ سب میں ساتھ میں سرف کرتی ہوں تاکہ جس کی جتنی پسند ہو وہ اس کے مطابق لے لیں تو یہ دہی ہے اور یہ میں نے اس میں صرف سالٹ ملایا ہے یہ میں اس کے اوپر پھیلا دوں گے اچھی طرح اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے چٹنیاں لیا ہے چاٹ مسالہ لیا ہے اور میں نے چنیں بوائل کیا ہے وہ ساتھ میں رکھیں گے اور کرنکل چپس اگر آپ کو پسند ہو اور اگر پاپری پسند ہو تو پاپری اور یہ چٹنیاں بھی آپ کی مرضی ہے اگر ڈالنا چاہیں تو ڈالیں اوپر ورنہ ساتھ میں سرف کر دیں کہ جس کا جتنا دل چاہے وہ اتنا کھائے لیکن اچھا ہے کہ اس پہ ڈالنے سے زرہ اچھی سی لوک آ جاتی ہے تو میں اس کو اوپر سے ڈیکوریٹ کر دوں گی چٹنیاں سے اور آپ اس میں چلی گرلک ساوس بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اور چاٹ مسالہ بھی میں بس نارمل سا ڈالوں گی باقی ساتھ میں سرف کروں گی جس کی جتنی پسند ہو وہ اتنا ڈال لے اور یہ وائٹ چنیں میں نے بوائل کر کے یہ ساتھ میں سرف کی ہیں اور چٹنیاں اور کرنکل چپس کے ساتھ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائی گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسٹرائب کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا یہ ویڈیو تو نیکسٹ ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ